موسیقی جمع ہے اس کی ایک تاریخ لگ بگ 30-31 سال پہلے جاتی ہے تو جمعیدی خودادا ٹرسٹ ایک تاریخ لگ بگ 30-31 سال پہلے جاتی ہے ذمہ دار عباب شہر محسور کے پی ایم سعید صاحب جو امپیر ہے لکش دیپ کے اور ان کے ساتھ میرے والد مروم علاج عزیز سیٹ صاحب شہر محسور میں تعلیم اور اسپطال کو لے کر جمعید خودادا ٹرسٹ سے یہ سلسلہ جاری ہوا آل انڈیا پرسنل لاؤ بورٹ اور اس کے ذمہ دار احباب شہر محسور تشلیف لائے تھے تو جب جا کر رہنا اس کا امتتہ ہوا عبو سعود صاحب جابن برکہ تو وہ ہمارے دارمیان تھے بی بی آئی شہ آسپریٹل اسی وقت اس کا سنگی بنیاد رکھا گیا تھا تو وہاں سے لے کر یہ سفر شروع ہوا اور یہ ایک تعلیمی ادارہ خائم کرنے کی فکر بھی رہی محسور اربن ڈلوپنٹ اتاریٹی جو موڑا ہے موڑا سے ایک سی اے سائٹ طلب کر کر جب لیا گیا انہار محلے کے مشان کے پاس ان کو سی اے سائٹ دی گئی تھی تعلیمی ادارہ خائم کرنے کے لیے تعمیری کام شروع کرنے کا وقت جب آیا تو لگاتا رہا وہاں پہ فسادات کا ماحول بایا تو وہ دور گزرا تو دوہزار دو میں جب میں ایمیلے بنا تو اس جگہ کو ہے نا اس کے عوض میں دلائیا گیا لگ بگ ایکیس ہزار سکوئر فیٹ کی ایک جگہ ہے اور یہاں پہ اے نا تعلیمی ادارہ خائم کرنے کی کوشش گلشتہ تیرہ سال سے چل رہی ہے آج الحمدللہ ایملم سکول کے ریجسٹر ہوا ہے اور کاروائی بھی شروع ہوئی ہے اور آج اس دور میں کمیٹی کے آباب کے درمیان ان کے رائے اور ان کے خواہشات بھی ہمارے سامنے جائر رکھے کہ آدھی جگہ سکول اور آدھی جگہ میں ہسپتال کھولنا ان کا ایک منصوبہ بھی رہا تو جس دور سے آپ گزر رہے ہیں اور حکومت کی جو رویہ ہمارے ساتھ ہے خاص طور سے بھائکو بچوں کے لیے ایک اچھا تعلیمی ادارہ خائم کرنے کے لیے اس کی تعمیری کام جل سے جل شروع کرنے کی ہدایت بھی دی گئی ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ ایک پورے طور سے فریو کالیج بھائکو بچوں کے لیے شروع کرنا یہ ہمارا منصوبہ ہے اور اس کے لیے جمعیت خدادات کے تمام احباب اپنے منظور بھی دیئے ہیں اور ہسپتال بنانے کے لیے میں ان کو وعدہ کیا ہوں کہ انشاءاللہ موڈا سے اور ایک جگہ کہیں میں دلاؤں گا کیونکہ ملت کے لیے دونوں چیزیں ہیں نا آج ضروری ہے تو اس لحاظ سے یہاں پہ جو ایکیس باویس ہزار سکوئر فٹ کی جگہ ہے اس میں ابھی موجودہ سات کمرے ہیں تو اور ایکیس کمرے اس میں جوڑنے کی کام انشاءاللہ جل سے جل شروع ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پیو کالیج کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ دو ہزار تئیس اور چوبیس کے سال جو تعلیمی سال میں ہے نا شروع کرنے کے لیے پوری پوری کوشش انشاءاللہ اللہ کی رضا مندی کے ساتھ کرنے کا کام شروع ہو رہا ہے اور خاص طور سے جمعیتِ خداعزاد میں جتنے حباب جڑ کر کام کیے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا مندی کے لیے اللہ ان سے کام لیا ہے اور موجودہ اب تک ہے نا جناب شراج الدین صاحب صدر رہے اب اس کے بعد عبدالعجیس چاند صاحب جو سیکیٹری تھے ابھی وہ ان کی صدارت میں یہ کام چل رہا ہے تو میں بھی یہ وعدہ کیا ہوں کہ انشاءاللہ جہاں تک بھی ہو سکے اس ادارے کو خائم کرنے میں جو کچھ بھی مدد ہوگی انشاءاللہ کریں گے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جتنے ادارے خائم ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بات اخبار میں یا پھر انا شوشل میڈیا ہو یا نیوز چینل میں ہو یہ کہنے کی نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے متجنلاک چیز سے جو بھی کام لیا ہے جس میں المامور پیو کالیج بھی آگئی تمہارے لیٹل جمز میں بھی پیو کالیج آئی گورنمنٹ کے چار پانچ جو پیو کالیجز آئے تو اس سے ہمارے پاس ایک اچھی طاقت ہے خدا میں بھی پیو کالیج ہم نے شروع کیا ہے تو اس وجہ سے ہمارے جتنے ادارے ہیں اسے اور طاقتوں بنانا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور یہ چیز ہر مسجد سے ہر محلے سے یہ ایک ذمہ دری کا کام کرنا ہے کہ کوئی بچہ یا بچی تعلیم سے محروم نہ ہو اور ہمارے بنائے ہوئے اداروں میں یہ آئے خاص طور سے یہ جو حالی میں جو ہجاب کا مسئلہ آیا یا پھر دوسرے چیز آئے بہت سارے سماجی کارکنوں کو میں نے اکبار کے ذریعے اور تمہارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سنا ہے کہ بات کرتے وقت جذبہ اتنا رہتا ہے کہ مفق پڑھانا فری دینا اگر ایک ادارہ چلانا اس کے اخرجات اٹھانے کی طاقت بھی ان لوگوں کو ہونا چاہیے اور جب تک اتاجزہ کو اپنا صحیح معاذہ نہیں دیں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل ہم بالا نہیں چکتے تو اس وجہ سے جہاں اور کالیجز ہیں ان سے کم فیض میں بہتر طریقے سے ایک ادارہ خائم کرنے کے لئے جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں مجھے خوشی ہے کہ ایک ادارہ جو میرے والد کے ہاتھوں افتتہ ہوا اور اسے آگے لے جانے کا کام جو ہے مجھ نانچیز کو موقع ملا کے ادارے کے لئے جگہ دلائے اس جگہ میں اگر جب ایک صحیح مانے میں تعلیمی ادارہ آ رہا ہے تو اسے ساتھ دینا یہ ہمارا فرض ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے بھی تعمیری کام ہم شروع کیے ہیں اور جہاں جہاں جو بھی کوشش کی جاری ہے اور جہاں CSH کا دینے کا کام بھی ہے تو بہت سارے ڈالے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے ملت کے فکر کے ساتھ ملت کو تعلیمی اعتبار سے جن اداروں کو طاقت دینا ہے ضرور کام ہے انشاءاللہ آنے والے دلوں میں کرے گی سر آپ نے بات ہجاب کی کی تو آپ کے اس مرجد ادارے میں کیا اس کی گنجائش رہے گی دیکھیں مقصد ملت کا ہے ملت کے نظام کو اگر ہم آگے لے جانا ہمارا مقصد ہے تو اس میں یہ سوال بلکل یہاں پہ ناممکن ہے کیونکہ جب فکر ملت کے بچوں کے بارے میں ہے تو اس فکر کے ساتھ ہی ادارے کو خائم کرنے کی سوال کرپشن اور سکیم چل رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہم نے سنا تھا نہ دیکھا تھا آج ماحول اتنا بگڑتا جا رہا ہے کہ کہنے کے لئے بھی ہے نا اللہ ماف کرے کہ اپنے آپ کو ایک سیاسی قائدین کہنا بھی ہے نا ہمارے لئے ہے نا ایک سب کے نظر میں گرنے گرنے والا ایک مقام ہو گیا ہے سر یو پی کے ایک منشٹر نے جو زبان ہندی نہیں جانتا وہ اس ملک سے چلے جائیں اس طرح کا ایک بیان سامنا ہے آجیب میں صرف اتنا کہوں گا کہ کوئی بھی بیان بازی کو اینا میں اینا پھر سے اینا اس کا سوال کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا کہ حالات جو بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں اللہ اپنا فیصلہ بتا رہا ہے یہ اتنا ضرور کہوں گا مختلیق مسائل مختلیق ذرائع سے سنی سنائی بات کو لے کر ہمارے اداروں کو کمزور نہ منا ہمارے ادارے الحمدللہ جانتک میں سمجھتا ہوں بہتر حالت میں چل رہے ہیں اور خیادت خیادت میں آپ کو اگر کوئی اختلاف ہے تو خیادت کرنے والوں سے آپ اختلاف کریں اداروں سے کیوں اختلاف کرتے ہیں اداروں سے کیوں اختلاف کرتے ہیں اگر آپ اداروں سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ کہ آپ خوم کے دوست نہیں دشمن ہیں انہیں لاکھ اخلاص پہ رہندے اپنا جان مال لگا پہ رہندے جب تنخید کا پہلو آ جاتا ہے بیکار کی تنخید کا اس سے ہم سب کو بچلا ہے اور میں ایک گزارش کروں گا کہ اوقاف کی املاک کیا اوقاف کے بغیر بھی ہم املاک کر سکتے ہیں بشرتے کے ملت جو ہے کرنے والوں کا ساتھ دے رہا حساب کتاب کا معاملہ ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں صبح کے دس سے شام کے چھے بج در تک آ کر ہمارے اداروں کا اکانٹ دے سکتے ہیں ٹرانسپیرنسی ہے ہاں جیک سکتے ہی نہیں کہ ایک کر بات کرو خاموخہ کی غلط فہمیوں میں ہماری ادارے ہماری جشمنی کر لیو کوئی بات نہیں میرا کیا بھی نہیں بگڑتا چاند کی اگر آپ جی وہ کرتے ہیں اس کا کیا بھی نہیں بگڑتا ہمارا عزیز سٹ بولتے تھے اللہ تعالی محفرت بلتے ہیں میں اچھے بڑھا تو بھی اس عزیز سٹی چھے کرسی بھو بڑھا تو بھی عزیز سٹی چھے میں کون بھی بیگاڑ پیدا نہیں کر سکتا تو آپ جو بھی کر لیں اللہ تعالی جو ہم سے کام دینا ہے وہ لے کر رہیں گے برشرت کے کام کرنے والوں کے اندر اخلاص ہو اللہ کا ڈر ہو اللہ کا خوف ہو اور اس بات کی نیت کریں کہ اس سے میں نامو نموت کو میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ میری ملت کے لیے جو حالات اس وقت میں میری ملت کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے کر کر مرنا ہے اخلاص ہونا چاہے ہر وقت اللہ کو سامنے رکھیں اللہ کا خوف دل میں رکھیں یہ کیا چیز ہے اس سے بڑے بڑے کام بھی اللہ تعالی تمہارے سے لے کہ الحمدللہ یہ ادارہ جو ہے خریب تیس پہنٹیس سال پہلے سے شروع ہوا تھا اور بھی بھی عیشہ میلی ہسپیٹل جو ہے جمعیت خدادات چلا رہی تھی الحمدللہ بیچ میں جو دو سال کا جو گیپ آگیا کوویٹ کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایک بریک ہو گیا تھا الحمدللہ نومبر سے پھر سے ہم لوگوں نے یہ سکول کو شروع کیا ہے الحمدللہ اور نیکسٹ اکاڈمیک یر کے لیے پورا فرپریشنز چل رہے ہیں الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ لوگوں نے جو ہجاب کے بارے میں جو سوال پوچھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موقع ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اس دوران جو ہے ہم لوگ اگر ڈیولپ کر سکتے ہیں ادارہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہم ہمارے طرف ہم لوگ لے سکتے ہیں ستر فیصد ایک سروے کے حساب سے ستر فیصد سٹوڈنٹس جو ہیں غیر مسلم اداروں میں جاتے ہیں اور وہاں پر کیسے کیسے مسئلے پیش آئے ہیں ہم سب لوگ دیکھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ یہاں تک فتم ہونے والا نہیں ہے ایسے مسئلے آگے بھی بہت آئیں گے میرے دادا حضور کہا کرتے تھے آج سے پانک دس سال پہلے کہ ہماری خوم یہ بات نہیں سمجھ رہی ہے کہ تعلیم ہی وہ ایک جواب ہے سارے مسئلوں کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایجوکیشن کیمپس بنے اور انشاءاللہ میرا بیجن یہ ہے کہ اس ادارے میں چاند صاحب کی صدارت میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کریں انشاءاللہ ایک ہاتھ میں خران رہے اور ایک ہاتھ میں انشاءاللہ انجینئرنگ ڈگری رہے انشاءاللہ یہ منصوبہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک opportunity ہے جو ہم لوگ اگلے تین چار سال میں انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو بخوبی نپھائیں سر آپ بینگ ایڈیٹر ہے آپ مسرفیت کے باؤجد یہ زمہ در آپ کو پیچھے دکھے لگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں it is all about priority you have to prioritize the work تعلیم کے سوبے میں کبھی نہ کبھی میں آنا ہی تھا میرے والد صاحب خریب تیس سال سے جو ہے اس سوبے میں ہے میرے دادا حضور امیاس جو ہے انہوں نے وہ چلایا بہت سے سال اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک obligation میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ داری ہے prioritize کرنا ہے اور ضرور کریں گے انشاءاللہ اور جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں ہم لوگ آگے نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم کے ساتھ نائنسا بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ education is the only answer to all the problems انشاءاللہ we will work on it تنیسر صاحب نے اپنے تاثرات میں یہ اعتماد آپ پر کیا ہے کہ اس کو لانے والا دنوں میں بہت آگے جائے گے انشاءاللہ تو آپ ان کے اعتماد پر پورا اترنے کی امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم سب لوگ مل کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ ان کے گائیڈنس میں کریں گے انشاءاللہ